اسلام علیکم کیسے آپ کو دیکھتے کہ دیکھتے چیٹھا ہوں گے آج میں بنا رہے ہیں جناب ڈال ڈال ہر گھر میں بنتی ہے اپنے پھر طریقے سے بنتی ہے لیکن آج ہم جو ڈال بنائیں گے تو آپ کے گھر والے بھی پاکر خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نے موہر مسعود کی ڈال لی ہے آدھا آدھا کپ اور پھر اس کو بھگوھ دیا ہے دھوکے دھوکے آدھا گھنٹہ اکیس ضرور دھوئے اسے اس کو دھوکے اب ہم نے پانی ڈال کے پتی بھی میں اس کو چڑھا دیا ہے ون ٹی سپون نمک لیں گے ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون بھلپی یہ چیزیں ڈال کے ہم ڈال کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے آدھا دھکن ڈھاکے تاکہ یہ بہار نہ گھنٹہ اور اب ہم آپ کو اپنے باغ کی چھوٹی سے باغ کی تھوڑی سی سی سیر کراتے ہیں یہ ہے کڑی پتے کا پودا جو میں نے گملے میں لگایا ہوا ہے میری بیالکونی پودی چھوٹی ہے تو میں نے گملے میں ہی لگایا ہوا یہاں سے میں باغ کیلئے ہمیشہ کڑی پتہ دور کیوں اور پھر اس کے لیے جانکے اچھی طرح واش کرتی ہوں اور پھر میں اس کو تڑکے میں یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں فریش فریش بلکل کڑی پتہ آ گیا جگہ یہاں باغ کی چیزیں ہیں تڑکے کے لیے یہاں میں آپ کو ٹیمارٹ کا چھلکہ اتار کے دکھا رہی ہوں جس سے کہ میں پلاور بناوں گی روز بناوں گی اسی دن آپ کو بنا کے سکھائیں گے یہ دیکھیں جناب اس کا روز بن گیا ٹیمارٹر تو ظاہر ہے کہ دال کی بدھار میں چلا جائے گا تو ہم اس کے چھلکے کو اس تہہاں گارنیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب جناب میں نے آپ کو مزیدار دال ایک دفعہ پیکٹ دکھائی تھی آج ہم اس کا یوز کریں گے اپنے بدھر میں یہ ہے جناب اونین اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے یہ ہے دو فلوپس گارلک کے اس کو بھی چاپ 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 کر لیا ہے اور جناب اب ہمیں چاہیے ٹومیٹوز ان کو بھی ہم چاپ چاپ کر لیں گے اور ہری مرچیں ہری مرچوں کو بھی چاپ کریں گے یہ دیکھیں اب ہماری ساری چیز ہو گئی ریڈی اور اب ہم دال چیک کرتے ہیں وہ بوائل ہو کے کس حال کو پہنچ چکی ہے جناب یہ دیکھیں کتنی سمووٹ ہو چکی ہے یہ بوائل ہو کے بلکل گل گئی ہے اور سمووٹ ہو گئی ہے اب ہم تیاری کرتے ہیں تڑکے کی کچھ لوگ بگھار کہتے ہیں کچھ لوگ تڑکہ کہتے ہیں یہاں ہمیں ثابت لار مرچ کڑی پتہ پیاس ٹیمارٹر ویڈا لہسن اور ہری مرچ اب ہم پوائل میں سب سے پہلے ثابت لار مرچ اور لہسن ڈالیں گے اس کو دکھوڑا سا کر کر آئیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے کڑی پتہ یہ دیکھیں پھر ہم نے ڈال دیا اس میں ٹیمارٹر اور اب ہم ہری مرچ ٹیمارٹر اب ہم اس کے اندر مزیدار ڈال کر یہ جو ساشی آپ کو لاسٹنگ دکھایا تھا آج ہم اس کو یوز کریں گے ون ٹی سپون ہم اس پر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے جب تک کہ ٹیمارٹر گل نہ جائے اس کے بعد جناب کا جو پروسیجر تھا یہ دیکھئے جناب اب ہم نے اس ڈال میں یہ بگھار ڈال کے اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے یہ پکتا رہے اس کا بھی چولہ بن نہیں کرنا بھی اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس کو مکس مکس کر دیں اور جناب یہ ہو گئی اچھی سی ڈال ریڈی اب آخر میں ڈالیں گے ہم اس کے اندر تھوڑا سا چارٹ مسالہ اپشنل ہے آپ کی مرضی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جناب ہو گئے ڈال ریڈی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جناب ہے